وہ کو سمجھانے میں مدد کرتے ہیں غدیر کو پہنچا دیا ہوں غدیر میں کیا پیغام پہنچایا تھا رسول نے یا ایوہ رسول پل لگ ما انزلہ علیقہ مرپ رب پک اے رسول پہنچا دیجئے اس پیغام کو کہ جو پہلے بھی آپ کی طرف پروردگار کے طرف سے پہنچایا جاتا ہے عزیزار مہترم خدا اندی آدم نے یہ نہیں کہا کہ امت کو یہ پیغام سنا دیجئے لفظ پل لگ ہے پل لگ کا مطلب سنانا نہیں ہوتا پہنچانا ہوتا پروردگار یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ امت تک یہ پیغام امت کو یہ پیغام سنا دیجئے کیونکہ باقی جتنے بھی پیغام تھے رسول نے امت کو سنائے ہیں مگر یہاں یہ نہیں کہا کہ امت کو یہ پیغام سنا دیجئے بلکہ کیا لفظ ہے امت تک یہ پیغام پہنچا دیجئے عزیز آنے مہدرم سنانا اور ہوتا ہے پہنچانا اور ہوتا ہے فقط اگر سنانے کی بات ہوتی تو جہاں یہ آیت ناصل ہوئی تھی وہی رسول کہہ دیتے یہ دیکھو اللہ کا پیغام آیا ہے منکنتو مولا پاند علی المولا بات تمام ہو جاتی یہ ہوا سنانا کہاں سنانا نہیں ہے پہنچانا ہے کہاں کیسے پہنچانا ہے کہاں ایسا امتظام کرو کہ یہ پیغام پہنچے تو قیامت تک باقی لہے ایسا انتظام کرو قیامت تک کہاں کچھ لوگ آگیا جا چکے ہیں انہیں واپس بلائے جائے ہیں کچھ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے ہیں دونوں کو اکھٹا کیا گیا آگے والوں کو بھی پیچھے بلائے گیا پیچھے والوں کو بھی انتظار کر کے اکھٹا بھولے دیا گیا یا رسول اللہ پیغام پہنچا دیجئے اتنی تاخیر کیوں کرتے ہیں وقت لگے گا آگے جا چکے ہیں انہیں پیچھے آنے میں وقت لگے گا جو رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرنے میں وقت لگے گا کہاں وقت لگنے دوں میں جاتا ہوں امت کو ایک لکتہ اتحاد مل جائے کہ اگر اتحاد کی باتیں ہونے لگے تو یہ عمل رسول کا سامنے آ جائے کہ دیکھو اگر اتحاد ہوتا ہے تو علی کے نام پر اتحاد ہوتا ہے کہاں پہلے سب جمع ہو جائیں پھر اعلان کروں گا ہو گئے جمع سب اب اعلان کر دیجئے کہ نہیں پہنچانا محصد ہے سنانا نہیں کہ اب کیا کریں کہ ان کے موندوں پر یہ جو کجاوے دیکھ رہے ہو اتروانی ممبر بنایا جائے اور ممبر کی پرندی سے میں یہ پیغام پہنچا ہوں بڑا عجیب منظر ہے غزیرِ خون کا بڑا عجیب منظر ہے کبھی 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 کسی ایسے منظر کو دکھایا جاتا ہے کہ اس منظر کو چاہنے بالا چاہ کر بھی بلانا پڑے آج سے پہلے کبھی ایسا منبر نہ بنا اور غزیر کے بعد پھر کبھی ایسا منبر نہ بنا غزیر تھی جس میں ایک خاص طریقے کے منبر کا انتخاب کیا گیا جبکہ رسولِ خدا موجز نمہ رسول تھے رسول چاہتے تو پتھر کو حکم دیتے تو بلند ہو جاتا پتھر کو منبر بنا لیتے رسول چاہتے تو درخت کو حکم دیتے تو درخت منبر بن جاتا رسول اعجاز جانتے تھے موجزہ جانتے تھے رسول نے موجزہ نہیں کیا کچاو کو اتارا گیا ممبر بنایا گیا کیوں ممبر بنایا گیا عزیدان مہترم کبھی کبھی ایسا منظر دکھانا پڑتا ہے کہ لوگوں کی اپلوں میں وہ منظر یاد رہے محفوظ ہو جائے چاہ کر بھی اسے کوئی بھولا نہ پائے ایک مردبہ اگر آپ میں مثال لیتا ہوں کہ یہاں کوئی مولانا مجلس پڑھنے کے لیے اٹھانے میں آئیں اب جہاں بھی جاتے ہیں مولانا مجلس پڑھنے کے لیے ان کو لینے گاڑی جاتی گاڑی جاتی ہے علامہ عزرہ سنزہری صاحب کا واقعہ ہے کہ علامہ ایک جگہ مجلس پڑھنے پہنچے تو ان کو لینے کے لیے گاڑی نہیں بھیجی گئی اونٹھ کو لے کے جائے گیا کہاں اونٹھ لے کے گا جاؤ علامہ کے استقبال میں اونٹھ لے کے گئے علامہ کو اونٹھ پہ سوار کیا اب علامہ کو جب اونٹھ پہ سوار کیا جب علامہ پہنچے ہیں یہ منظر کیوں دکھایا کہاں مولانا بہت جگہ جاتے ہو یاد نہیں رہتا ہوگا کس نے کیسا استقبال کیا تھا آج ہمارے علاقے والوں نے ایسا منظر دکھایا کہ آپ جب تک زندہ رہیں گے آپ کو یاد رہے گا کہ کئی مجلس پڑھنے گئے تھے اور آپ کو لینے کے لیے اونٹھ لے کر لوگ آئے تھے کہاں غدیر میں بھی ایسے ہی پیغام نہیں پہنچاؤں گا ایسا منظر دکھاؤں گا کہ جو ہر ایک کو اپنی زندگی کے آخری لمحے تک یاد رہے گا عزیزان مہدرم کجاوہ رسول کا نہیں تھا صحابیوں کا کجاوہ تھا عجب نہیں صحابی تو گھر پہنچ گئے ہوں گے مگر جب جب بھی اپنے کجاوے کو دیکھتے ہوں گے خدیر یاد آتی ہوگی موسیقی